سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو جب کمرہ جماعت میں داخل ہوں تو سامنے دیکھیں کان کھلے رکھیں سننے کے لیے خاموش مو مدد کرتے ہاتھ اور چلتے پاؤں تو اب ہم دیکھتے ہیں کس کا کیا مطلب ہے چلتے پاؤں سے سکول وقت پہ پہنچنا استاد کی بات گوھر سے سننا ہاتھ کھڑا کرنا اپنی باری کا انتظار کرنا چیخنا چلانا نہیں آرام سے تمیز کے ساتھ بات کرنا آپس میں اخلاق سے اچھے طریقے سے بات کرو سوری کو غلطی ہو جائے کتار بناو پانی پیتے وقت واشروم جاتے ہوئے کینٹین پہ اور کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے سوچ سمجھ کر بولنا تمیز سے بات کرنا سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا استاد کا عدب کرنا صفائی کا خاص خیال رکھنا کمرہ جماعت کی صفائی خیالات کی صفائی اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنا اور ڈسپن کا استعمال کرنا پیارے بچوں آج سے اچھی آتیں ڈالو گے تو پھر ہی کل بڑے ہوگے اچھے شہریں اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنو گے تو آج ہمارے سبقانوان ہے بارش آئی یہ نظم ہے تو دیکھتے ہیں شاعر کیا کہتا ہے کچھ بھورے سے اور کچھ کالے سے کس چیز کی بات ہو رہی ہے بادلوں کی ہلکے ہلکے اڑنے والے تو بادل جو ہوتے ہیں وہ ہلکے ہلکے ہوتے ہیں ہواوں میں اڑتے ہیں بارش لائی بادل لائی بارش لائی تو ہوایں جو ہیں وہ بادل لے کے آتی ہیں اور بادل میں پانی ہوتا ہے پھر بارش برستی ہے اکی کر کے گرنے والی اکی کر کے کترے ایک ایک کر کے گرتے ہیں نا ننے ننے تھنڈے تھنڈے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ننے ننے اور تھنڈے تھنڈے ہوتے ہیں کترے لائی بارش آئی تو کترے کترے کر کے بارش گرتی ہے اور نیچے پانی برستا ہے تو یہ مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم توڑ دیکھ لیتے ہیں بادل سے بیالف با دام دال لام دال بھورے بھورے براؤن کو کہتے ہیں بھورے 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 بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں اور تھنڈے جب کوئی چیز تھنڈی ہوتی ہے تو وہ جم جاتی ہے برف کی طرح اور پھر ہے ہلکے جیسے بادل پروں کی طرح ہلکے اسمان پر ہمائیوں نے اڑاتی ہیں ننے چھوٹے چھوٹے ننھے نون نہ اور یہ ننھے اور کترے کاف توے رے یہ کترے اب ان سوالوں کے جواب دیں آپ کی بک میں جو نظم کے بعد جو سوال دیئے گئے ہیں ان کے جواب دیں شاباش اپنا کافی پینسل لے کے بیٹھے نظم میں بادلوں کے کتنے رنگ بیان ہوئے ہیں آپ اس تصویر کو بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں شاباش اب یہاں پہ آپ نے خود سے سوچ کے جواب دینا ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں سوچیں اور اس کا جواب لکھیں تو نظم میں بتایا گیا ہے کچھ بھورے سے اور کچھ کالے سے دو رنگی بتائیں گے ہیں بادلوں کے کہ کچھ بھورے ہوتے ہیں اور کچھ کالے رنگ کے ہوتے ہیں پھر اگلا سوال ہے بادل کیا برساتے ہیں تو جب بادل آتے ہیں تو گرمیوں میں تھندک ہو جاتی ہے سردیوں میں سردی اور بڑھ جاتی ہے تو رک جو یہاں پہ سوچو اور اس کا جواب لکھو تو نظم میں اس کا جواب ہے بارش جب بارش بادل آتے ہیں تو کیا برساتے ہیں بارش برساتے ہیں اگلا سوال ہے شایر نے ننے ننے تھنڈے تھنڈے کن کو کہا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ننے ننے تھنڈے تھنڈے کیا ہوتے ہیں شاباش یہاں پہ رک جائیں ویڈیو کو روکیں کپی پینسل پہ اپنا جواب کا لکھیں اور پھر دیکھیں بارش کے کتروں کو شایر نے تھنڈے تھنڈے ننے ننے کا ہے اب یہ کچھ الفاظ ہیں جیسے ہلکہ ہلکہ ہوتا ہے بہت زیادہ آسانی سے اٹھایا جانے والا جو ہوا میں اٹھتا ہے جیسے اگر ہم ہلکہ ہلکی چیز ہاتھ پر اٹھائی جاتی ہے لیکن بھاری پتر اس کو کسکانا بھی مشکل ہوتا ہے تو یہ متزاد ہے ہلکے کا بھاجی اسی طرح کالا کالا رات کالی ہوتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور یہ گورا سفید یا گورا ہلکے کا متزاد ہے اسی طرح تھنڈا جب کوئی چیز تھنڈی ہوتی ہے تو جم جاتی ہے جیسے برفواری میں تھنڈے پانی کے کترے جم جاتے ہیں اور جب ہم کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ گرم ہوتی ہے ہاتھ بھی جل جاتا ہے اور اگر ہم چولے پر پانی کو رکھیں تو اس میں سے بھاپ بھی اٹھتی ہے پھر آنا کوئی بندہ دور سے آپ کے پاس آئے تو ہم کہتے ہیں وہ آیا وہ آ رہا ہے آنا اور جو کوئی ہمارے پاس سے جا رہا ہو تو کہتے ہیں جانا اس نے تو چلے جانا ہے تو یہ تو تھے اب آپ اس کی ایکٹیویٹی کریں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے الفاظ لکھے ہیں ان کے جو اٹھ ہیں الفاظ کے الفاظ اور متزاد ان کو آپس میں جوڑیں شابہ شاہاں پہ آپ نے ویڈیو روکنی ہے خود سے سوچنا ہے اس کو حل کرنا ہے اور پھر اس کا جواب میچ کرنا ہے تھنڈا گرم اور آنا اور جانا شاباش اب نظم کے مطابق مصروں کو مکمل کریں آپ یہ مصر ہیں آپ کے سامنے ان کے آگے خالی جگہ ہے کچھ بورے سے آگے ننے ننے کترے لائی اکی کر کے ان کی خالی جگہ پور کریں نظم کے مطابق یہاں پہ رکھ جائیں سوچیں اور پھر آگے چلیں تو یہ کچھ بورے سے اور کچھ کالے ننے ننے تھنڈے تھنڈے کترے لائی بارش آئی اکی کر کے گرنے والے اب ہم کچھ الفاظ کو حروف میں توڑیں گے وہ کونسے الفاظ ہیں آپ کی بک میں جو الفاظ دیئے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں بارش والے انے بادل اور تھنڈے اب یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس میں آپ نے ان کے حروف لیدہ سے لکھنے ہیں اب یہاں پہ آپ نے رکھ جانا ہے خود سے سوچنا ہے اس کو حل کرنا ہے اور پھر اس کا جواب چیک کرنا ہے تو یہ ہے بارش والے انے بادل اور تھنڈے شاباش اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا روائز کر لیتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں تو پیارے بچو اللہ تعالی نے ایک سائیکل بنایا بادل بارش برستی ہے زمین میں جاتی ہے پھر سمندروں سے درختوں سے جھیلوں سے پانی دوبارہ جو ہے بخارات پانی ہوا میں اڑتے ہیں اور پھر بادلوں کی شکل میں کٹھے ہوکے پھر زمین پر برس جاتے ہیں ان کو پانی کا چکر کہتے ہیں یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے کہ بارش بادلوں سے آئی زمین میں پانی جھیلوں سے دریاؤں سے سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے اور بخارات اوپر اٹھتے ہیں وہ پھر اوپر جا کے کٹھے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بہت زیادہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بارش کی شکل میں نیچے گرتا ہے اور اللہ تعالی کی یہ رحمت ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا خجور کے درفت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ پتہ لگتے ہیں تو پیارے بچوں قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی کی حقیقتیں بتاتا ہے ہمارا رب جو ہے اللہ اس کے بارے میں بتاتا ہے ہمارے بارے میں بتاتا ہے اور ساری مثالیں ہماری زندگی کی ہیں آپ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو سمجھ جائے اب درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں درست الفاظ جو ہیں جیسے چار سے چوتھا کمرہ چار سے چوتھی منزل تو جہاں پہ ڈیش ہے پانچ سے کیا بنے گا یہاں پہ آپ نے خود سے رکھ جائیں سوچیں اور پھر اس کا جواب لکھیں تو یہ بنے گا پانچ سے پانچوہ پانچوہ ساتوہ ساتوہ سولوہ اور سولوہ کھڑکی تو امیدہ کہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو لائف اور شیئر کرنا مت بھولیں